سپائی فلم کی کہانی کردار بریڈلے فائل سے شروع ہوتی ہے جو کہ سی آئی اے کا فیلڈ ایجنٹ ہوتا ہے وہ ایک پارٹی سے ہو کر گن لے کر ایسی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر ہتھیاروں کا کاروبار کرنے والا آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ وہاں جا کر کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ بوم کہاں ہے تمہارے پاس صرف دس سیکنڈز ہیں کہ اجانک صرف بریڈلے کی گن سے فائل ہو جاتا ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے پھر اسے دوران ایک اور کردار جس کا نام سوسن کوپر ہوتا ہے اور وہ چالیس سال کی لیڈی ہوتی ہے سامنے آتی ہے وہ سی آئی ایک ہی انالیس ہوتی ہے اور اسی طرح وہ ایک پیس بلو ٹوٹھ کے ذریعے بریڈلے سے کونٹیکٹ میں رہتی ہے نیف سین میں سی آئی اے کی بوز بریڈلے کو ویپنز کے بارے میں بتاتی ہے اور دوسری بھی معلومات دیتی ہے پھر وہ بریڈلے کو ایک سکرین پر تصویر دکھاتی ہے جو کہ رینہ کی ہوتی ہے وہ رینہ کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ ٹاپ کلاس لڑکی ہے لندن میں وہ پسلے دس سالوں سے رہ رہی ہے اور یہ لڑکی بہت ساری ٹیرریسٹ اورگنیزیشن کے ہیٹس کے ساتھ رابطے میں ہے پھر ایک آدمی سولزہ ڈیلڈرک کی بھی تصویر دکھائی جاتی ہے جو کہ القاعدہ فنڈڈ ہوتا ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ اس کے پاس مشینری ہے اس کے بعد جو مشین بریڈلے کو دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رینہ کو یہاں لے کر آنا بریڈلے اپنے مشین پر نکل جاتا ہے اور رینہ کے گھر پہن جاتا ہے جبکہ سپائی آفس میں بیٹھی سوسین سب کچھ نوٹس کر رہی ہوتی ہے اور وہ بریڈلے کے ہر ایکشن پر نظر رکھتی ہے اسی طرح وہ ساتھ ساتھ اس کو انسٹرکشنز اور گائیڈنس پر پروائیڈ کرتی رہتی ہے جیسے ہی بریڈلے رینہ کے روم میں انٹر ہوتا ہے تو اس پر سیکیورٹی گارڈز اٹیک کر دیتے ہیں لیکن بریڈلے ان کی گردن کو کریک کر دیتا ہے اس کے بعد رینہ روم میں انٹر ہوتی ہے اور وہ اس سے بات کرتی ہے جبکہ بریڈلے کو گن پوائنٹ پر رکھتی ہے جیسے کہ وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ اس کا نام بریڈلے فائن ہے اور اس نے سی آئی اے کے لیے کام کیا ہے پھر وہ دوسرے ایجنٹس کا نام لیتی ہے جیسے کہ میتھیو ریڈ، رائٹ، کریس، فورڈ، کیرن وکر پھر وہ یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے سارے ایجنٹس جو کہ ایکٹیو ہیں ان کو جانتی ہوں میں تمہیں مجھ سے دور رہنے کا سجیسٹ کرتی ہوں اس کے بعد وہ بریڈلے کو شوٹ کر دیتی ہے سوسن کوپر اپنے آفیس میں بیٹی آن لائن اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن ہیلپ لیس ہوتی ہے کیونکہ وہ کچھ نہیں کر سکتی وہ ساتھ میں پڑی ایک چٹکی پچھر لے لیتی ہے اس کے بعد وہ اپنی فرینڈ جو کہ سی آئی اے کی امپلائی ہوتی ہے اس کا نام نینسی ہوتا ہے اس کو بھیج دیتی ہے اور اس کو انہینس کرنے کا کہتی ہے جو فوٹو کا انہینس کیا جاتا ہے تو اس پر ایک کونٹیکٹ نمبر لکھا ہوتا ہے اور ساتھ میں پیرس بھی لکھا ہوتا ہے اسی طرح سی آئی اے کی بولز نے سپائرز کے ساتھ ایک میٹنگ آرینج کرتی ہے اور پھر یہ کہتی ہے کہ رینہ نے سارا سسٹم ہیپ کر لیا ہوگا پھر وہ یہ کہتی ہے کہ رینہ ہے جو کہ ٹیکٹیکل ویپن تقریباً بیشنے والی ہے ایک ٹیررسٹ اورگنیزیشن کو پھر سی آئی اے بولز یہ کہتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ بوم کہا ہے کچھ قسمتی سے ہماری سوسن کوپر اینالیس نے راستے کو سمجھ لیا ہے رینہ کے پاس ڈیلوسا کا کونٹیکٹ ہے جو کہ ٹیررسٹ گروپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے ڈیلوسا کو جاننے کے لیے اور رینہ کو جاننے کے لیے کہ کون اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا اور یہ بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹیکٹ کرے گا وہ اپنا بیش بدل کر جائے گا اس پر سوسن کوپر ریڈی ہو جاتی ہے اور وہ یہ ٹاسک لیتی ہے لیکن فورڈ جو کہ سی آئی اے کا دوسرا ایجنٹ ہوتا ہے وہ اس سے ڈیس اگری کرتا ہے اور وہ سوسن کوپر کو صحیح نہیں سمجھتا تم اسے ڈیریکٹ کونٹیکٹ نہیں کر سکتی تم نے صرف ٹریک کرنا ہے اور ریپورٹ کرنا ہے اگر ایک چھوٹی سی بھی مسٹیک ہو گئی تو نیوکلئر بوم ٹیلریسٹ کے ہاتھ لگ جائے گا سی طرح سوسن کوپر کو سپائی ایمپلائی کی طرف سے کچھ ایپنس سیے جاتے ہیں جس میں سے ویسل ہوتی ہے انٹی فنگل ہوتا ہے اور پیپر سپری ہوتا ہے ساتھ میں کچھ انسٹرکشن بھی کی جاتی ہیں سپائی ایمپلائی کہتا ہے یہ بہت بہدری کی بات ہے اگر تم اپنی جان کو اپنے ملک کے لئے قربان کر دو اس پر سوسن کہتی ہے کہ میں قربانی دینے نہیں جاری بلکہ میں واپس آ رہی ہوں سوسن اب ایک نئی لکھ میں آ جاتی ہے اور ایرپلینز میں سے پیرس چلی جاتی ہے اور وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے لیکن ساتھ میں ڈڑی ہوئی بھی ہوتی ہے اسی طرح وہ ایک ہوتیل مجیر میں پہنچ جاتی ہے جب وہ اپنے روم میں انٹر ہوتی ہے تو وہاں فورٹ پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے وہ اس کو دوبارہ یاد دلاتا ہے کہ تم صرف اس مشن کو برباد کرنے جا رہی ہو اس رہاں نیکسٹ مورننگ سوسن ڈیلوسا کے آفیس کو تلاش کرنے کے لئے نکل جاتی ہے پھر جب وہ اس لوکیشن پر پہنچتی ہے جہاں ڈیلوسا کا بیلڈنگ ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا آفیس جیلا ہوا ہے پھر اس کو ساتھ کھڑا آدمی ایک تصویر اس کی بیلڈنگ کی دکھاتا ہے جو کہ جلی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں ایک آدمی کی تصویر ہوتی ہے جو کہ سسپیکٹڈ ہوتا ہے سوسن پھر ایک ہوتل میں انٹر ہو جاتی ہے اور باہر وہ اسی سسپیکٹڈ آدمی کو دیکھتی ہے وہ اس آدمی کا پیچھا کرتی ہے لیکن وہ آدمی فورٹ کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے پھر وہ سسپیکٹڈ آدمی اپنا بیگ جس میں بوم ہوتا ہے وہ فورڈ کے بیک سے چینج کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے سوسن فورڈ کو آوازیں لگاتی ہے لیکن وہ نہیں سنتا پھر سوسن کراؤڈ میں جاتی ہے وہاں ایک میوزیکل پروگرام ہو رہا ہوتا ہے سٹیج پر جا کر مائٹ لے کر فورڈ کو اس کے بیک کا بتاتی ہے فورڈ بیک کھولتا ہے تو اس میں ایک بوم ہوتا ہے فورڈ جلدی سے بیک پیچھے ایک لیک میں گرا دیتا ہے جس سے ایک بڑا بلاؤس ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کی جان بچ جاتی ہے سوسن اسی سسپیکٹڈ آدمی کے پیسے بھاگتی ہے لیکن وہ اس کی تصویر کو بھی کیپسر کر لیتا ہے اب وہ نینسی کے ساتھ پرابر کونٹیکٹ میں ہوتی ہے اور وہ نینسی اپنی دوست کو بتاتی ہے کہ وہیں اس کا پیچھا کر رہی ہوں پھر اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک بلڈنگ میں چلی جاتی ہے جبکہ پھر وہ اس کا مرڈر کر دیتی ہے وہ بلڈنگ سے گر جاتا ہے یہ اسی طرح سی آئی اے بوز کی کال سوسن کو آتی ہے وہ اس کو آرڈر دیتی ہے کہ تم واپس آجو لیکن سوسن یقین دلاتی ہے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں اور یہ بھی بتاتی ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کی جان بچائی ہے پھر سی آئی اے کی بوز اس سے سٹیسفائے ہو جاتی ہے اور اس کو اس کی آئیڈنٹیٹی دوبارہ چینج کر دیتی ہے اب اس کو ایک نیا نام دیا جاتا ہے جو کہ پینی مورگن ہوتا ہے اب پینی مورگن ایک ڈیووز ہاؤس وائف کی طرح ریائک کرتی ہے اور دوبارہ اپنا مشن جاری رکھنا سٹارٹ کر دیتی ہے اب سوسن کی ایک نئی لکھ ہوتی ہے اب اس لکھ کے ساتھ وہ روم میں سلی جاتی ہے جہاں اس کو یہ دیٹیک کیا جاتا ہے کہ ڈیلوسا وہاں ہے وہاں ایک آدمی سے ملتی ہے جس کا نام ایلڈو ہوتا ہے ایلڈو بتاتا ہے کہ ڈیلوسا ساری رات کسینوں میں گزارتا ہے سوسینہ کسینوں کے اندر چلی جاتی ہے جیسے ہی وہ اندر جاتی ہے تو چیکر اسے کہتی ہے کہ آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے تو وہاں فورڈ موجود ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہے لیکن سائٹ پر جاگر فورڈ اس پر بہت غصہ کرتا ہے کہ وہ یہاں کیا لینے آئی ہے پھر سوسن وہاں رینا کو بھی دیکھتی ہے کہ وہ کسینوں میں موجود ہوتی ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی رینا کی ڈرنک میں کچھ ملا رہا ہوتا ہے اس کے لئے اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ اس کے لئے بدلہ لینے کا وقت ہوتا ہے کیونکہ اس نے بریڈلے فائن کا مرڈر کیا ہوتا ہے اس کے بعد لیکن یہ سوچتی ہے کہ اگر یہ سوچتی ہے کہ اگر یہ مر گئی تو ہمیں بوم کا پتہ نہیں چل سکے گا سوسن رینا کی جان بتاتی ہے اور اسے سب سرد بتا دیتی ہے کہ اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا گیا ہے رینا اس کے ساتھ کچھ فرینڈلی ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے انر سرکل میں انوائٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم بودہ پرس جا رہے ہیں رینا سوسن کو پرائیویٹ جیٹ میں لے جاتی ہے رینا بتاتی ہے کہ یہ میرے فادر کا جیٹ ہے اس کے بعد رینا کہتی ہے کہ تم مجھے میری ماں کی یاد دلاتی ہو اس کے بعد اسے ڈرنک دے دیتی ہے جس سے سوسن بھی ہوش ہو جاتی ہے لیکن جب اس کو ہوش آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ رینا نے اس کی ڈرنک میں ڈرگ ملا دی تھی اب رینا کو یہ ساری چیزیں ڈیٹیک ہو جاتی ہے کہ یہ ایک CIA ایجنٹ ہے جیٹ میں رینا پر دوبارہ اٹیک کیا جاتا ہے اور پائلٹ کو بھی مار دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پلین کریش ہونے لگ جاتا ہے وہاں سوسن جا کے کوپٹ سنبھالتی ہے اور ائر پلین کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور رینا کی جان بچاتی ہے اور پلین کو کریش ہونے سے بھی بچا لیتی ہے پھر اس کو ایک دوسرے طریقے سے کنونس کرتی ہے سوسن دوبارہ جھوٹ بولتی ہے اور اپنی آئیڈنٹی چینج کر لیتی ہے وہ رینا کو بتاتی ہے کہ میرا نام ایمبر ویلنٹائن ہے میں تمہاری پرائیویٹ باڈی گارڈ ہوں جس کو تمہارے فادر نے تمہیں پروٹیک کرنے کے لیے ہائیڈ کیا تھا رینا مان جاتی ہے کہ سوسن اس کی باڈی گارڈ ہے لیکن اس کو تھرڈ دیتی ہے کہ اگر مجھے پتا چلا کہ تم جھوٹ بول رہی ہے تو تم ایسے مرو گی کہ تم نے خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا اب سوسن رینا کے ساتھ بودا پیس پہنچ جاتی ہے اور اس طرح وہ ایک روڈ پر چل رہی ہوتی ہے اور نینسی جو اس کی سی آئی اے ایمپلائے ہوتی ہے اس کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک سے ایک لیڈی کے ساتھ اس کی ٹکر ہو جاتی ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ نینسی ہوتی ہے سوسن اسے دیکھ کر بہت حیران ہو جاتی ہے نینسی بتاتی ہے کہ مجھے تمہارے ایئر پیس کے ٹھوٹ میں تلاش کرنے کے لیے بیز آ گیا ہے اچانک دیچے سے رینا آ جاتی ہے اور ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے ابھی رینا وہاں آتی ہے کہ رینا کے اوپر اٹیک کر دیا جاتا ہے دوبارہ سے سوسن اس کی جان بچاتی ہے اور اس کو نینسی کے حوالے کر کے اس آدمی کے پیچے بھاگتی ہے اس کار کے پیچے بھاگتی ہے جس نے اس پر اٹیک کیا ہوتا ہے سوسن ایک آدمی کا سکوٹر شین کر اس کاری کا پیچھا کرتی ہے اور بہت مشکل سے وہاں پہنچ جاتی ہے جو وہ اندر چھانکتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کیرن وکر سپائی بیٹھی ہوتی ہے اب کیرن وکر سپائی وہ ہوتی ہے جس نے رینا کو اپنے نام ایجنٹس کے بیش دیئے ہوتے ہیں وہ کیرن سوسن کو مارنے لگتی ہے اس سے پہلے ہی اس کو کیرن کا کوئی مرڈر کر دیتا ہے نیکس سین میں سوسن ایک نیو ڈریس میں نیو لک کے ساتھ نظر آتی ہے پھر وہ یہ بتایا جاتا ہے رینا کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتی ہے رینا سوسن کو کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈریس اپ رو اور اپنے گلس اتار دو رینا سوسن کو موبائل میں ایک لیڈی کی پک دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس پر نظر رکھنا اسی پارٹی میں فورڈ بھی نظر آ جاتا ہے جو ڈسکائزد ہوتا ہے دونوں کی فائٹ شروع ہو جاتی ہے لیکن اسی دوران جس لڑکی پر نظر رکھنے کا بولا گیا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتی ہے سوسن جلدی سے اس کے پیچھے جاتی ہے اور اس کو جا کر پکڑ لیتی ہے اور وہ لڑکی سوسن کے ہٹ کرنے سے سنسلس ہو جاتی ہے اور یہ سب پارٹی سے باہر ہوتا ہے پھر کچھ جہے میں رینا وہاں آتی ہے ایک جگہ پر آتی ہے جہاں اس کو سوسن کو رکھا گیا ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ بریڈلے فائن بھی آ جاتا ہے اس سین میں پتا چلتا ہے کہ رینا نے بریڈلے فائن کا مرڈر نہیں کیا ہوتا وہ زندہ ہوتا ہے ابھی سوسن حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ رینا کی سیکیورٹی اس کے بھی ہوش کر دیتی ہے رینا سوسن کو قید کر لیتی ہے اور اس طرح ایل جو کو بھی ساتھ میں اس کو امپریزن کیا جاتا ہے جہاں سوسن کو قید گیا ہوتا ہے بریڈلے فائن وہاں آتا ہے اور سوسن کو ساری حقیقت بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے اپنی ڈیتھ کو فیک کرنا پڑا صرف رینا کا ٹرست جیتنے کے لیے رینا ہمارے ایجنٹ کے بارے میں جانتی ہے اور رینگ کیرن واکر نے اس کو نام سیل کر دیئے تھے ایجنسی میں کسی پر بھی ٹرست نہیں کر سکتا اور تم پر بھی انڈرکور ہوں اور رینا نہیں جانتی کہ تم ایک سپائے ہو پھر بتاتا ہے کہ ڈیلوسا اور ججو کو ملنے جا رہا ہوں یہ پتا چلانے کے بوم کہاں ہے یہ کہہ کر بریڈلے فائن چلا جاتا ہے پیچھے سے ایلڈر اور سوسن بس نکلتے ہیں اور اسی ترہاں سوسن کوپر اس کا بریڈلے فائن کا پیسہ کرتی ہے اور ڈیلوسا کے مشین پر جو ہوتے ہیں وہ ایک نیو کار کو لے کر سوسن ڈیلوسا ویلا میں چلی جاتی ہے ویلا میں ڈیلوسا رینہ اور بریڈلے فائن کو ویلکم کہہ چکا ہوتا ہے لیکن جب اس کو پتا چلتا ہے کہ بریڈلے فائن رینہ کے ساتھ ہے اور یہ وہ CIA ایجنٹ رہا ہے تو اس پر اس اسپیکٹڈ وے سے دیکھتا ہے اور اس کے اوپر گن پوائنٹ کر دیتا ہے اسے دوران سوسن گن لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے وہ ڈیلوسا کے پوچھنے پر بتاتی ہے کہ میں سوسن ہوں جو کہ CIA ایجنٹ ہوں وہ بتاتی ہے کہ CIA نے اس کو مسٹریٹ کیا ہے وہ یہاں بریڈلے فائن کی صرف جان بچانے آئی ہے کیونکہ وہ اس کی فکر کرتی ہے وہ اس سے اپنی باتوں سے سب کو کنونس کر لیتی ہے اور وہ اس پر اعتبار کرنے لگتے ہیں سوسن مان جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں بریڈلے فائن کی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں ڈیلوسا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری آفر کو مانتا ہوں لیکن اگر تم نے یا تمہارے دوست نے کچھ کرنے کی کوشش کی میں تم دونوں کو مار دوں گا مسٹری ڈیری وہاں آ جاتا ہے اور ڈیلوسا اسے ویلکم کہتا ہے وہ پیکج کا بھی بوجھتا ہے ڈیلوسا کیس جو ڈائمنڈز کا ہوتا ہے وہ اس کو پکڑا دیتا ہے اس طرح ڈیلوسا کو اندر لے جایا جاتا ہے اور وہاں رینا جو ڈیوائس ہوتی ہے نیوکلر بوم کی وہ انہیں دکھا دیتی ہے جیسے ہی ڈیلوسا اس ڈیوائس کو دیکھتا ہے وہ جہاں کو گن پوائنٹ پر رکھ لیتا ہے اور اس کو شوٹ کر دیتا ہے اور اپنے گارڈز کو نیوکلر بوم کی ڈیوائس اور ہیلیکاپٹر میں رکھنے کا کہتا ہے اور ساتھ میں ڈائمنڈز کا سوٹ کیس پی تاکہ وہ دوسرے بائر کو اس کو بیچ سکے اسی طرح اب ڈیلوسا اپنی گن کا پوائنٹ بلکل رینا کے اوپر کر دیتا ہے جیسے ہی وہ رینا کو مارنے لگتا ہے تو اسی طرح فورڈ وہاں آ جاتا ہے اور عجیب طریقے سے وہاں انٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کی توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے سوسر موکل کا فائدہ اٹھاتی ہے اور ان آدمیوں کو گن سے پکڑ کر مار دیتی ہے اس طرح سوسر کوپر کو بھی ڈیلوسا شوٹ کرنے لگتا ہے کہ بریڈلے فائنٹ سامنے آ جاتا ہے اور فائر اس کی بازو میں لگ جاتی ہے سوسر گسے میں آ جاتی ہے اور ڈیلوسا کو پکڑ لیتی ہے اب ڈیلوسا جلدی سے ہیلیکاپٹر میں جا کر بیٹھ جاتا ہے جہاں اس نے ڈیوائس اور ڈائمنڈز رکھے ہوتے ہیں جیسے ہی ہیلیکاپٹر فلائٹ لینے لگتا ہے تو سوسر گوپر وہاں پہنچ جاتی ہے اور ہیلیکاپٹر کی لینڈنگ گیر کو جا کر پکڑ کے لٹک جاتی ہے اور جلدی ہیلیکاپٹر میں انٹر ہو جاتی ہے وہ وہاں سے ڈائمنڈز اور ڈیوائس کو پکڑ کے نیچے لیک میں پھینک دیتی ہے جس سے اس کو ڈیلوسا کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے وہ جیسے ہی اس پر فائر کرنے لگتا ہے تو دوسرے ہیلیکاپٹر میں سے نینسی ہوتی ہے جو کہ اس پر فائر کر دیتی ہے اور اس طرح وہ جا کے لیک میں خود بھی گر جاتا ہے سوسر ہیلیکاپٹر کو خود کنٹرول کرتی ہے اور آرام سے لینڈ کر جاتی ہے نیوکلر بوم کی ڈیوائس کو پانی سے نکال لیا جاتا ہے اور رینہ کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے سی آئی اے بوز اور دوسرے آفیسرز اور سب پہنچ جاتے ہیں اور سب اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں